وفاقی حکومت نے مسلسل عوامی تنقید اور عالمی مالیاتی ادارے کے مطالبات مانتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تمام وفاقی وزراء مشہیر وزراء مملکت اور معاملین خصوصی رضا کارانہ طور پر تنخواہیں اور مراہت نہیں لیں گے اور گیس بجلی سمیت دیگر بلز اپنی جیب سے ادا کریں گے پاکستانی معیشت پر اشرافیہ کے تسلط کی بحث ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے لیکن اسے ایک نئی جہد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سرباہ کے اس بیان سے ملی کہ پاکستان اپنے ہاں غریب شہریوں کا تحفظ کرے اور امیروں پر نئے ٹیکس لگائے اقتصادی ماہرین اور سماجی تجزیہ کاروں میں یہ خیال عام ہے کہ پاکستان میں سنتکاروں جاگرداروں نوکر شاہی ججوں اور فوجی جرنیلوں پر تو حکومت کی طرف سے انعایت کی بارش کی جاتی ہے مگر ملک کے آٹھ کروڑ سے زائد بہت غریب شہری بس غربت کی چکی میں پستے اہی رہتے ہیں ملک میں بہنگائی کی کمرت اور لہر کے ساتھ پاکستان میں ان دنوں مختلف اداروں اور افسران کو دی جانے والی سہولیات اور مرات زیر بحث ہیں سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ لاہور اسلام آباد میں قائم اشرافیہ کے قلبوں جن کی رکنیت کے لیے لاکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں وہ قرائے کی مد میں سرکار کو انتہائی معمولی رکوم عطا کرتے ہیں کچھ عرصے پہلے اقبام متجدہ کے ایک زیالی دارے نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ پاکستان اپنی اشرافیہ کو سالانہ سترہ بلینڈ ڈالر سے زائد کی رکوم مرات سہولیات ٹیکسوں میں چھوٹ اور اقدامات کے نام پر دے دیتا ہے اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان دراصل اشرافیہ کے زیر تسلط ہے پاکستان کی معروف مصنفہ ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان پر واقعی اشرافیہ کا تسلط ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے سنتکار ٹیکس ادھا نہیں کرتے ہمارے جرنیلوں اور ججوں کو بے پناہ مرات دی جاتی ہیں جو ایک طرح سے سبسیڈی کی ایک پسم ہیں پاکستان کو شمار ان ممالک پہ ہوتا ہے جن کے شہری اپنے بچوں کو بڑی تعداد میں کیمرج امتحاد دلواتے ہیں ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ کے مطابق صرف سرمایہ دار اور جاگردار ہی اس اشرافیہ کا حصہ نہیں ہے فوجی جرنیل اور فوج کے کمرشل ادارے بھی سبسیڈی سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں آرمی ویلفیر ٹرسٹ کے زیر اتمام چلنے والے بہت سے تجارتی اور سنتی اداروں کو ریائیتیں دی جاتی ہیں عمران خان کے دور حکومت میں بھی انہیں کچھ معاملات میں ٹیکسوں سے استثنہ دینے کی بات کی گئی تھی آئیشہ صدیقہ کے مطابق پاکستان میں اشرافیہ کا تسلط اس لیے ہے کہ سبسیڈی سے فائدہ اٹھانے والے اشرافیہ کے ارکان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں آپ پاکستان میں کسی بھی بڑے گھرانے کا تجزیہ کر لیں تو اس گھرانے کا ایک فرد کاروبار میں ہوگا دوسرا زراز سے وابستہ ہوگا تیسرا بیروکریسی میں چوتھا فوج میں اور ایک ممکنہ طور پر عدلیہ میں بھی ہوگا تو ان کے آپس میں گہرے رشتے ہیں جس کی وجہ سے اس اشرافیہ کو توڑنا مشکل ہے تاہم ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ کے خیال میں اگر جامعے اور نتیجہ خیص اصلاحات متعارف کرائی جائیں تو اس تسلسل کو توڑنا ممکن ہے معاشی امور کے کئی ماہرین کا خیال ہے کہ آئی ایم اف خود ایک غریب دشمن ادارہ ہے جس کی پالیسیوں نے غربت کو فروغ دیا ہے کراچی سے تعلق رکھنے والی معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر شاہدہ وزارت کا دعویٰ ہے کہ آئی ایم ایف جس طرح کی پالیسیاں امریکہ بھارت اور دوسرے ممالک کے تعون سے پاکستان پر مسلط کر رہا ہے اس سے صرف غریب عوام کو نقصان ہو رہا ہے ملک و معاشی طور پر تباہ کرنے میں نہ صرف حکمرانوں بلکہ آئی ایم ایف کا ہاتھ بھی ہے پاکستانی اقتصادیت کے پسے منظر میں آئی ایم ایف پر تنقید کرنے والی ڈاکٹر عزرہ طلط سعید کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی پالیسیوں کی وجہ سے ہی پاکستان میں ہوش ربا مہنگائی ہوئی ہے جس میں غریب عوام پستے ہی جا رہے ہیں انہوں نے بتایا اس مہنگائی کی وجہ سے زراد میں بھی پیداواری لاغت بڑھ گئی ہے جس سے پاکستان کا غریب قصان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کے صرف پانچ فیصد جاگردار چونسٹھ فیصد زرعی زمین پر قابض ہیں لیکن حکومت ان پانچ فیصد جاگرداروں پر ٹیکس لگانے پر تیار نہیں کئی دیگر ماہرین پاکستان کے موجودہ حالات کے لیے آئی ایم ایف کو نہیں بلکہ ملکی اشرافیہ اور حکمرانوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ریاست مشکل میں ہو تو بین الاقمامی ادارے مدد کرتے ہیں جن میں آئی ایم ایف بھی شامل ہے لیکن یہ ادارے پاکستانی اشرافیہ اور حکمران طبقے کو یہ کیسے سمجھائیں کہ ان کی اقتصادی ترجیحات اور حکومتی کارکردگی شفاف عوام کی خدمت پر آمادہ اور ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی